ایک جرہ آپ سے نا تھوڑا بروڈر پکچر سمجھنا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں کروڈ تو نیچے آیا ہے ہمارے لئے اکانومی کے لئے ٹھیک ہے لیکن کہیں نہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گلوبل گروتھ کو لے کر تھوڑا سا تنہا ہے ایک اور چیز ہے کہ ہم کہیں نہیں کہیں اسرائیل حماس والا جو یدھے اس کو پیچھے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ پورے پکچر کو کیسے دیکھ رہے ہیں گلوبل سینیریو کو اور اس میں ایف آئیز والا انگل کو بھی جوڑ کے بتائیں گا کیا چنتت ہونے کی بات ہے یا پھر اپنے ٹرگر کو لے کر اپنے فائدے کو لے کر ہم خوش ہو جائیں دیکھیں پہلی بات میں بھولوں گا آپ کے درشک ہے وہ میکرو کے بارے میں جتنا کم سوچے ان کے لئے بہتر ہے میکرو کے بارے میں چرچہ کر کے گبشب کر کے چنتت ہو کے کچھ زندگی میں میرے کو کبھی فائدہ دکھا نہیں ہے لیکن آپ نے سوال چھڑا ہے تو میں سوال کا جواب بھی دیتا ہوں جس پرکار کا میکرو آج انڈیا کے لئے ہے جو economy کی ستھی ہے country کے جو ستھی ہے اس پرکار کا situation میں نے جو پندرہ سار میں ہندوستان میں رہا ہوں اس پرکار کا میں نے strong میکرو انڈیا میں کبھی دکھا نہیں ہے آپ interest rate cycle کے چوٹی پہ ہیں ہم پھر بھی economy 6-4% پہ grow کر رہی ہے سرکار کی tax income 15-17% grow کر رہی ہے تو economy اچھی حالت میں ہے دنیا کے بارے اگر سوچیں global recession west کے جو بڑے economies ہیں وہ recession کی طرف جا رہے ہیں چائنا کی بڑی economy struggle کر رہی ہے جیسے آپ نے ٹھیک بولا اسے commodity price تھنڈا پڑ رہا ہے وہ انڈیا کے لابدائک ہے انڈیا crude importer ہے تو ظاہر ہے اگر crude چل نہیں پا رہی ہے middle east میں یود کے باوجود بھی crude ڈھنڈا پڑ رہا ہے کیوں ڈھنڈا پڑ رہا ہے کہ دنیا کے بڑے economies recession کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی انڈیا کے لیے اچھی خبر ہے چائنا اور US کے بیچ پہ جو ٹکر ہے جو تناب ہے وہ بھی انڈیا کے لیے اچھی خبر ہے تو اس پرکار کا macro آپ کو اپنے نیویش کے career میں سیلڈم دکھے گا اور generally macro کو لے کے زیادہ بحث کرنا زیادہ سوچنا اس کے بارے ہوں میرے خیال سے نیویشکوں کے لیے خانی کارک رہتا ہے